ہماری اپنی تاریخ مگر یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں اور اسی تاریخ میں میری تقریح ختم بھی ہو جائی میں اس تاریخ کو لانا چاہتا ہوں کہ ادھر یہ تین سو تیرہ لوگ ہیں بے سر و سامان کچھ نہیں ان کے پاس گھر تک نہیں ہے یہ آئے ہیں انہیں دوسرے گھر دے دیئے گئے کپڑے ان کے پٹے ہوئے ہیں پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے چلے ہیں ایک ہزار لوگ اوور کونفرنس میں ابو جہل کہتا ہے رسی میں باندھوں گا نبی کو مکہ کی عورتوں نے زیبر اتار کے دیئے ہیں لے ابو جہل لے جا آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے لے ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر مکہ کی عورتیں مال دے رہی تھی اتار کے مدینہ کی عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے مگر اٹھارہ سال کا لال موجود ہے اسے لے جائیے اور دین بچا لیجئے اٹھارہ سال کا آج تک کی تاریخ میں بڑے بڑے اکابر علمانہ لے کہے کہ کسی عورت نے مدینہ کی یہ نہیں کہا میرے بیٹے واپس آنا وہ یہی کہتی تھی بیٹے جب تُو پیدا ہوا تھا تب ہی میں نے کہا تھا اے اللہ زندگی دے دے تیرے نبی کے نام پہ قربان بولو ذرا یار بولو زندگی دے دے تیرے نبی کے نام پہ قربان کر دوں گی بس ایک ہی بات کہتے تھے وہ علمان نے لکھا ہے بس وہ ایک بات کہتی تھی عورتیں ساری عورتیں کہتی تھی بس ایک بات کا خیال لکھنا ہم تمہارا انزان نہیں کریں گے تم جوانوں کے ہمیں پھوسیلہ سیرا سا جانا ہے شادی کنی کچھ نہیں بس ایک بات کا خیال لکھنا جب برچی چلے جب بھالے چلے اور جب تلوارے چلے تو یاد رکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے پیٹ پر زخم نہیں آئے تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائیں کہ مدینہ کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی شیئر دل پیدا کرتی ہیں مدینہ کی عورتوں نے میرے نبی نے فرمایا ادھر دیکھو توجہ کرو یہ بدر کیا ہے یہ بدر اللہ کی آیت ہے اللہ نے بدر کو اپنی نشانی کہا قرآن میں کہا گیا ارشاد کرمایا آج بھی بدر کے میدان میں یہ بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ اللہ کی یہ آیت کوڈ ہے جلی لفظوں میں وَلَقَدْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَذِلَّ بدر کا میدان یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اے میرے سیاوہ میں نے مکہ چھوڑا مدینہ آ گیا اب مدینہ میں میرے پر حملہ ہونے والا ہے ایک ہزار لوگ چلے ہیں بولو کیا رائے ہے تمہاری تین سو تیرہ آئے ہیں اور ان کا حالی ہے کہ انہوں نے کھجور کو چوس کے روزہ رکھا ہے اور شام کو کھجور کو چوس کے ہی انہوں نے افطار کرنی ہے وہ ایسے عاشق آکے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں کمزور کمزور صحابہ کپڑے پھٹے ہوئے کسی کے کپڑے پر ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور ایسے کھڑا ہے سامنے میرے نبی نے فرمایا کیسے چلو گے سوچ لیا تم نے کہا جی سوچ لیا حضور پر میں دیکھ لو تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس ساتھ تلوارے ہیں ان کے پاس ایک ہزار تلوارے ہیں چلو گے تو صحابہ آگے پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے یا رسول اللہ جان دے دیں گے یا رسول اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے میرے آقا ہم تو آپ پر قربان ہونے کے لیے ہیں میرے امام نے کہا تھا ہم میرے امام نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب میرے امام آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں کہ وہ حسن یوسف تھا جس پہ کچھ انگلیاں کٹ گئیں اور پھر قصہ ختم ہو گیا یہ سنت تضاد کا شیر ہے ذرا غور تو کیجئے کہتے ہیں کچھ انگلیاں کٹ گئیں وہ بھی گنتی کی انگلیاں تھی کٹ کے ختم ہو گئیں وہ حسن یوسف تھا جس پہ عورتوں کی انگلیاں کٹی مگر ادھر دیکھو ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں ادھر میاں کٹ رہی ہیں ادھر کٹا رہے ہیں کٹ جانا اور ہے اور کٹانا اور ہے اور ادھر کٹ کے ختم ہو گئیں اب کٹیں گی نہیں ادھر سلسلہ پر قرار ہے حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردانے میرے نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ اچھا ایسے کلندر بھی دیکھیں ہاتھوں میں تلوارنی لے چلنے کے لیے تیار ہو گئے حضور نے فرمایا لڑو گے کائسے کا حضور جیسا آپ ارشاد فرمایا فرمایا ٹھیک ہے فرمایا کجور کی ڈنڈیاں دے دو یہ کجور کی ڈنڈی تمہاری یہ کجور کی ڈنڈی تمہاری یہ کجور کی ڈنڈی تمہاری اب کجور کی ڈنڈی لجگن اور وہ کہاں وہ طاقتور تلوار مگر وہ ہاتھ میں لے کے کوئی ہاپلیس نہیں ہوئے ناومید نہیں ہوئے بلکہ اس کو وہ ہوا میں لہرانے لگے ایسے لہراتے تھے جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی کجور کی ڈنڈی نہیں بلکہ کوئی ایٹم بمب آ گیا ہے بہت بڑی طاقت آ گئی ہے ایسے گھما کے جاتے تھے یہودی ہٹنگ کرنے لگے آہ مسلمانوں کیا فارغ ہو دماغ سے پاگل ہو کیا کبھی کجور کی ڈنڈی نے تلوار سے جنگ جیتی ہے تو مسلمان بولے سہابیوں یہودیوں سنو نہ کجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے پروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے چل دیئے ہیں دیوانے میاں بیٹوں بلکل پیٹوں میں کھانا نہیں ہے مگر بدر کے میدان میں پہنچ گئے ایک طرف یہ دیوانے حضور کے کھڑے ہیں اب تین سو تیرہ یہ جب کھڑے ہوئے اب وہ فوج اس نے پوری رات تو شراب پی ہے پوری رات اس نے ڈانس دیکھا ہے اس نے عورتیں اس کے پاس ہیں اس نے کاٹ کاٹ کے اونٹ اور بکرے بھون بھون کے کھائیں اور یہ بچارے کھجور کی چگٹلیاں چوس کے انہوں نے روزے رکھے ہیں اور وہی کھٹلیاں ابھی جیم میں پڑی ہیں ان کو چوس کے پھر روزہ ختم کر دینا ہے مگر ایسے کھڑے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اللہ اکبر ذرا غور تو کریں تاریخ کہتی ہے کہ یہ کیسے دیوانے تھے ایسے دیوانے کسی کے کبھی نہیں دیکھے گئے جب ان کی ہٹیوں ہوئی انہوں نے کہا انہوں نے بھبتیاں کسی ٹان کسے اور فکرے کسے کہنے لگے ام کفار مکہ او مسلمانوں ہوں ہم سے لڑنے آیا تمہیں ایسے مسلیں گے جسے ہم مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں لوگ ہم تمہیں مسل کے رکھ دیں گے تمہیں کسی کبھا ہم چھوڑیں گے نہیں کسی لائق تمہیں اللہ اکبر او سنو مسلمانوں غور کرو جب وہ یہ سب کہتے تھے اللہ اکبر تو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا تھا یہ چیز آپ بھول گئے ہیں میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ سجدے کی اہمیت کی طرف دیکھیں کہ جب حضور نے دیکھا وہ ٹون کس رہے ہیں وہ میرے غلام کمزور ہیں تو حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا میرے آقا نے سر سجدے میں رکھ دیا اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے تلاش کرتے ہیں انہیں تلاش کرتے ہیں اسے تلاش کرتے ہیں آپ کو حضور نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا سجدہ دیا تھا اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو کیوں کسی کے پاس جا رہے ہو اپنے گھر میں مسلح بچھاؤ میرا دامن آج بھی پکڑ لینا قیامت کے دن بھی پکڑ لینا بلکہ مجھے تم بھی چورائے پہ کھڑے ہو کے جھوٹا کہہ دینا ایک بار جتنا لوگوں کے سامنے روتے ہونا اتنا اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھو اگر تمہاری بات نہ بن جائے تو کہنا اس کے سامنے جھکے تو دیکھو کبھی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے سامنے جھکو رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے سامنے جھکو پورا گھر جھکے تم نے جھکنے ہی چھوڑ دیا تم نے سجدے کرنے ہی چھوڑ دیئے کیا سجدے کو کوئی چیسی ریپلیس کر سکتی ہے نہیں نہیں میرے نبی نے آج سجدہ کیا ہے اور یہ حاصل ہے تقریر کی میری یہ بات کہ میرے نبی نے سجدہ کیا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جتنا اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا سرکار کی چادر مبارک نیچے کو آتی ہے اور اس کے بعد پیٹ پہ آتی ہے پیٹ سے نیچے کو گر جاتی ہے میں اوپر اٹھا کے رکھتا ہوں نبی پاک کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں اس سے بدر کی ریت دیکھتی چلی جا رہی ہے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تُس سے پیغام اوہ ترے یار کے جھانے والے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے میرے نبی نے اپنی مبارک آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے ہیں میرا امام کونسی آنکھیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہیں انعیت پہ لاکو سلام لب ہل رہے ہیں کونسے لب پتلی پتلی گلے غص کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکو سلام تب دوی ریت ہے مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے ہیں مالک میں نے جو مکہ میں تکلیفیں برداشت کی جو مکہ میں میں نے تکلیفیں اٹھائیں جو میرے اوپر پتھر مارے گئے جو مجھے پریشان کیا گیا جو مکہ میں میری گردن دبائی گئی جو میرے اوپر اوٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں جو منڈیوں میں مجھ پر گالیاں دی گئیں جو مجھ پر بھتیاں کسی گئیں اور جو شیبِ ابھی تعلیم میں میری بیٹیاں بھوکی رہیں میری بیٹیوں نے نو نو دن کے بعد پیڑ کے پتے کھا کے اپنی جان کو بچایا اللہ کے رسول کی بیٹی ایک دن اتنی بھوکی ہو گئی تھی چاروں بیٹیاں کہ ان کے مو سے آواز نہیں نکلتی تھی مکہ میں صحیح میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا ختیجہ ختیجہ تلکبرا روتی کیا ہوا ختیجہ اللہ کے رسول اپنا غم برداش ہے مگر آپ کی چاروں بیٹیاں تنی بھوکی ہیں ان کی آواز نہیں نکلتی ہے کسی نے پھر لاکر کے حضور کو نظرانے میں پیڑ کے پتے دیئے نبی نے وہ پیڑ کے پتے اپنی بیٹیوں کو کھلائے حضور آج عرض کرتے ہیں مالک جو میری بچیوں نے پیڑ کے پتے کھائے ہیں مکہ میں اور جو میرے اوپر مارے گئے ہیں پتھر طائف کے میدان میں نوجوانوں کبھی طائف کو یاد کیا کرو آپ کے اور میرے نبی طائف گئے اسی کلومیٹر سفر کر کے طائف مکہ سے طائف اسی کلومیٹر دور گئے حضور کے اوپر پتھر مارے گئے اور پتھر بھی کتنی دردناک مارے گئے کہ حضور ایک پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے اور میرے نبی بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا اٹھا کے مارتے تھے اور معلوم ہے کتنے پتھر مارے بہت زور زور سے ایسے پتھر مارے کہ پندلیاں پھٹ گئی میرے حضور کی آپ اس کا اندازہ کرو کہ پندلیاں کیسے پھٹتی ہیں پندلی کیسے پھٹتی ہیں کتنی زور سے میرے سرکار کے انہوں نے ایسے پتھر کے لہو لہان ہو گئے میرے حضور زید بن عرصہ نے حضور کو گود میں اٹھایا اللہ اکبر میرا پیغمبر میرا رسول میرا آقا آج دعائی دے رہا ہے اے میرے رب وہ جو میں نے پوری پوری زندگی محنت کی وہ جو میں نے ایک اکر کے دن کا جمع کیا ہے یہ تین سو تیرہ میری پوری زندگی کی کمائی ہیں یہ میرا ابو بکر یہ میرا عمر یہ میرا علی یہ میرا بلال یہ میرا بلال یہ میرے امیر حمزہ یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہیں اگر یہ آج مٹ گئے نا جن کے ہاتھ میں خجور کی ٹنڈیاں ہیں تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا میں نے پوری زندگی جو محنت کی ہے تو یہ میرے غلام تیار ہوئے ہیں میرے مالک اگر یہ مٹ گئے اور پھر عرض کرتے ہیں مالک ذرا دیکھ دو میرے غلاموں کو دیکھ دو اپنے بندوں کو کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے مگر یہ بھوکے پیاسے ہیں کھجور کی ڈنٹی لے گے تیرے نام پہ لکھ لے ہیں اگر تُو نے ان کی مدد نہ کی تو کوئی قیامت تک تیرے نام پہ نہیں نکلے گا میرے نبی اتنا روئے کہ میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جھوڑا دلن من کی نکلی دعائے محمد ایسے روئے ہیں ایسے روئے ہیں کہ جب میرے نبی نے اثر اٹھایا ہے اچانک مسکرائے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہم خوش ہوئے نبی نے فرمایا اچانک ہوا چلی مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور یہ کیسی ہوا ہے کہ سنو علی اللہ نے پانس سو فرشتے لے کے جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا ہے پانس سو فرشتے لے کے پھر فرمایا اچانک ہوا چلی میں نے ارس کی حضور یہ کیسی ہوا ہے سرکان نے فرمایا اوج اوج سنو علی اللہ نے میرا دوسرا وزیر میکائیل بھی پھیج دیا ہے اور وہ بھی پانس سو فرشتوں کو لے کے اترا ہے پر میں مسلمانوں چلا اب چلو اللہ کے نام پر تو ایک طرف تم ہی اپنی شمشیر پر ناس تھا ایک طرف نعرہ تکبیر پر ناس تھا ایک طرف اپنی طاقت پر غرور تھا ایک طرف مصطفیٰ کی محبت پر غرور تھا اس پارٹی کو بڑا بڑا غرور تھا کہ اس پر مال ہے مگر شہابہ کو یہ غرور تھا کہ ان کے سامنے آمنہ کا لال ہے میاں چلے ہیں اب میاں جب تلوانے چلی ہیں اور کھجور کی ٹنڈی سے ٹکرائی ہیں تو جیسے پتھر اس کو تلوار کاٹ نہیں سکتی ویسے ہی وہ کھجور کی ٹنڈی بچا کے بار ایسا کاٹی تھی کہ کبھی سر کاٹی ہے کبھی ہاتھ کاٹی ہے کبھی باؤں کاٹی ہے خجور کی ٹنڈی نے کبھی انسان کو کاٹا نہیں تھا مگر جب اللہ کٹبا ہے اور جب رسول دعا مانگے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا کاٹا ایسا کاٹا کہ کٹتے گئے اور بھاگتے گئے ایسی بھگتل مچی کہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ رہتے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ بلال حفشی نے امیہ کو دیکھ لیا امیہ دوڑتا جاتا تھا امیہ کون جو بلال کے سینے بھی پتھا رکھتا تھا امیہ کون جس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا امیہ کون جو بلال کے مو پہ مکہ اتنے مارتا تھا کہ ددد دن تک سوجا ہوا مو رہتا تھا بلال نے جب امیہ کو دیکھا ہے تو جلال میں آکھا ہے اور آنے کے بعد جا کر کے وہ دوڑا بھاگا آپ نے اس کے مو پہ خوسا مارا وہ زمین پہ گرا گرنے کے بعد بلال کو دیکھنے لگا بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے یہ تو اسلام کا گھوسا گفر کے مو پہ لگا ہے ست ستر کافر مارے گئے کتنے اور پیتیس مارے تین سو بارہ صحابہ نے اور پیتیس اکیلے حضرت علی نے مانے کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تیاشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی تم سجدے کرتے تھے تو اللہ کی رحمتیں آتی تھیں آج نوجوانوں تم نے سجدے کرنا چھوڑتی ہیں دیکھو میں یا کوئی بھی رہبر آپ کی منزل نہیں ہو سکتا وہ راستہ بن سکتا ہے میری بینے بھی سننے اور آپ بھی یہ میں آپ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں زیادہ تر عقیدت مند ہوں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی امید رکھتے ہیں اور میں کل مر جاؤں پھر آپ اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کریں گے مگر اپنے پاس سجدوں کی طاقت ترکھو وَسْ جُدُو وَخْتَرِ سجدہ کرو اور اللہ کے اللہ کے اس سے اپنی لو لگاؤ جب ایک بہن ایک بیٹی ایک ماں ایک پورا گھر سجدہ کرے گا تو کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی بلو تو ذرا آئیں گی کی نہیں آئیں گی معاف کرنا تعویز برکت کے وہ لوگ دیتے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہوتی ہے میں کسی کی مزاق نہیں منا تھا میں مزاق کیلئے بات نہیں کروں میں نے اپنے جو لوگ ہیں ان سے میں نے ہمیشہ کھا ہے دیکھو اللہ سے رابطے مضبوط رکھو شکر کی زندگی گزارو اس کے سامنے رویا کرو اس سے محبت کرو یہ عظمت والے بین تو غامن اللہ تعالی حجی صاحب کی مغفرت فرمائے میں عمر کی بات کر رہا تھا بولیں ذرا سبحان حضور فرماتے ہیں جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کر لیا کرو فرماتے ہیں میرے عمر کا ذکر کیا کرو فرماتے ہیں امی آئیشہ عمر کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ انصاف کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے وہاں پروردگار کا ذکر ہوتا ہے آخری بات کرو عمر کوئی عام آدمی ٹھیک ہے ابھی تک پیدا نہیں ہو عمر کی طرح اور پیدا ہوگا ابھی آخری باتیں کر رہا ہوں دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہے دیکھو میرا تو اب لگ گیا اگر آپ کہو گے تو میں ایک آت گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں مگر میں صرف دس پندہ میٹ میں تقریق ختم کر رہا ہوں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک بجے ہم سلام پڑھ لیں گے اور میں بڑا پرند انسان ہوں ہم بات کر رہے ہیں آج بڑے عزیز لوگ مجھے محسر ہیں عمر فاروق ہے آدم مطلب ایک تو ہوتا ہے وہ آدمی جس کو بڑا چاہو ہوتا ہے کہ جو مجھے ٹیٹمنٹ ملے ہے نا ایک جگہ میں تقریق کر رہا تھا تو کپیر ساو آ رہے تھے تو وہ نعرے بارے لگواتے گا رہے دس پانچ لوگ اپنے ساتھ لے کے بھی ادھر 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 تو میں چونکہ تقریق کر رہا ہوں تو میں ڈسٹرپ ہو جاؤں گا حضرت آئیں گے ہم استقبال کر لیں گے وہ مجھ سے ایسے ناراض ہوئے کہ آج تک ناراض ہے حضرت عمر چراغ بج گیا اٹھ کے جلا دیا کسی نے کہا غلام سے جلوالے تھے آپ نے فرمید تو کیا ہوا میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر تھا میں نے جلا دیا ہے تب پھر بھی عمر ہوں کیا فرمید میں جو ایک آخری بات کروں گا اس کو بڑا غور سے سننا ہے نوجوانوں میری انشاءاللہ فائنل ہو رہی بات میں آپ کو بات تو بتا چکا ہم نہیں آخری بات کروں اتنا اوپر جب کوئی آدمی چل جائے نا اور عمر کوئی آئیسا آدمی نہیں ہے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے ہر شہر میں زلزل آتا ہے مگر ایک بار مدینہ میں زلزل آیا اور حضرت اوپر بیٹھے دے ممبر پر ہاں بیٹھے دے آپ نے جب زمین ہلتی دیکھی تو رونے لگے کہہ لگے شاید میں زمین پہ انصاف نہیں کر رہا ہوں جو جی زمین ہل رہی ہے اتنا کہنا تھا زمین ساکن ہو گئی ٹھہر گئی اور چودہ سو برس ہو گئے دنیا میں سب جگہ بھو کم پایا مگر آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا ہے کسی ایسے پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں بھئی جس کے مریدوں نے اس کی اکرامتیں گھڑ لی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا سراپا اور جتنے صحابہ ہیں نا وہ حضور کے مرید ہیں اور عمر کو حضور نے مانگا ہے یہ عمر حضور کی مراد ہے مانگا ہے جیسے حضور نے مانگا ہے اللہ عمر دے دے آپ مانگو اپنے اعتبار سے مانگتے ہو حضور مانگتے ہیں تو اپنے اعتبار سے شیخ الاسلام خواجہ قمرتین سیال بھی فرماتے تھے حضور نے عمر نہیں مانگا تھا بلکہ اسلام کی عمر مانگ لے تھی توجہ ہے کہ نہیں اب توجہ کرو آخری بات کرو میں کہہ رہا ہوں تو ہمبل ہو جانا اتنا آسان کوئی عام آدمی نہیں ہے اچھا دیکھیں آپ کوئی ذرا سا بھی کسی کو پھو جائیں میں کسی کا نام نہیں لیتا کوئی ذرا سا دولت بڑھ جائے دورا سا وہ آ جائے یہ سب تو ہا جا نا بڑا لوگ کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا اور یہ چار لوگ ادھر آنے چاہیے ہیں ایسے لوگ کی زندگی بڑی مشکل ہے اب کوئی جوتے پنانے والا ہو تو بھائی جان جائیں گے اب ہے ہی نہیں تو بیٹھے رہیں گے حضرت عمر فاروق آدم صبح اٹھتے فجر میں کیا دنیا میں ایسے ماں انہیں بیٹے جانے تھے نہیں نہیں ایسے ماں انہیں بیٹے پھر کبھی نہیں جانے ایسا انسان کے صبح کو اٹھنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور جا کر کے یہ عمر کی زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ حرب العالمین حضرت عمر فاروق آدم جاتے ہیں اور جا کر کے کیا کرتے ہیں توجہ کریں آپ جو ہیں پانی نکالتے ہیں ڈول میں ڈول سے پانی نکالتے ہیں پھر مشکیزہ بڑھتے ہیں سکاندے پھر رکھتے ہیں ساٹھ سال سے زیادہ عمر ہے پوری ڈاڑی سے فیادہ کمزور ہیں اور پانی ایک گرمے دو گرمے تین گرمے چار گرمے کسی نے کہا ہم آپ کا پانی بھر دیتے ہیں کہہ لگے قیامت کے دن میری ذمہ دانیاں آپ نہیں اٹھا سکتے لہذا ہٹ جائیں تو ایک دن لوگوں نے گھیر لیا کہہ لگے دوپیر تک پانی بھرتے ہیں آپ کس کا پانی بھرتے ہیں حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آنکھوں میں آسو آئے کہہ لگے مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھننے والا نہیں ہے تو عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے یعنی آدھی دنیا کا بادشاہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے اور اس کے بعد عورتوں کے سودے بھی لا کے دیتے ہیں کہ وہی عورتوں کے جن کا کوئی سودہ لانے والا نہیں ہے اور اس کے بعد مسجد میں جاکے چھاڑو لگاتے ہیں بابا فرید الدین گجے شکر سے کسی نے کہا صاحب میرا دل بڑا گندہ ہو گیا ہے کیسے پتا کہ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا اب جیسے میری تقریر کا اثر نہیں ہوگا نا تو لوگ یہ کہیں گے مولانا تقریر ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے پہلے کے لوگ اپنے آپ کو دیکھتے تھے آج کے لوگ ہم لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ اب ذرا توجہ کریں حضرت سیدنا بابا فرید سے کہا میرا دل گندہ ہو گیا اور میں تو پھر ایسا گر مسجد کی جھاڑو لگایا کر حضور مسجد کی جھاڑو سے میرے دل کا کیا تعلق ہے کہ تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر اللہ تیرا دل صاف کر دے گا تیرا دل صاف کر دے گا اللہ اکبر مولا کائنات مولا علی پوچھا گیا دل کے صاف ہونے کی علامت دل کے صاف ہونے کی علامت بتائیے یا علی آپ نے فرمایا سنو جب تم غریب سے ملو تب بھی اور امیر سے ملو تب بھی فیلنگ ایک جیسی رہے تو تمہارا دل بہترین ہے صاف ہے پاک ہے اور غریب سے ملتے وقت تمہارا لہجہ بیکار ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اور غریب کو دیکھ کے تمہیں غصہ آتا ہے تو سنو اور امیر کو دیکھ کے تمہیں غصہ نہیں آتا تو آپ بلیٹ پیشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیے یہ بلیٹ پیشر کی بیماری نہیں ہے یہ منافقت کی بیماری ہے عمر فاروق اعظم ہے توجہ کریں میری طرف اس غور کیجئے اس بات کو حضرت عمر فاروق اعظم ہے اس کے بعد یہ سب کام کرتے ہیں ایک دن گزر کے جا رہے ہیں حلمتے والے دینے تو یہ آخری بات سن لیجئے نکل کے جا رہے ہیں ایک عورت رو رہی ہے اچھا وہ عورت بھی بچاری ایسی ہے نہ اس کا کوئی بھی نہیں اس کا بچے بھی کوئی نہیں چھوڑ بھی کوئی آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں اندر سے حواز دی آپ کون روتے ہیں ہماری ڈوٹی ہے آپ کی ڈوٹی کس نے لگائی ہے کہ اللہ کے رسول نے لگائی دروازہ کول کے بولی میں عمر کو رو رہی ہوں کہا عمر نے کیا بگاڑ دیا تیرا ہے لیکن تین دن سے بھوکی بیٹھی ہوں عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اب بس مرنے کا انظار ہے پکا پھلو کیا پتہ کب ٹوٹ کی مجھے جب میں مر جاؤں گی تو قبر میں جاؤں گی تو بس حضور سے شکایت کرنی ہے عمر کی کہ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ تھا وہ عمر جو کسی سے نے ڈر اس عورت کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگے کانپ گئے عمر کو خبر تو نہیں ہی تو بھوکی ہے کہا لگی وہ خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے اس سے کہو یہ چھوڑ دے میں بھی آتا ہوں گئے اندر کچھ لیکھ رکے آئے اور پھر روٹی بنائیں آگ کو جاری کیا پھر اس عورت نے کہا تو آدمی نیک لگتا ہے پانی بھی گرم کر دے پانی بھی گرم کرنے گئے تو ڈاڑی میں دھوا نکلنے لگا کہا لگی ذرا جھاڑو بھی لگا دے مجھ سے جھاڑو لگتی نہیں جھاڑو بھی لگانے لگے سب کام کر کے سامنے آکے بیٹھ کے بولے ایسا کر عمر کو اب ماف کرتے ہیں کہا کیوں کہ بس ماف کرتے ہیں عمر اس لائق نہیں تھا جو اللہ نے اسے دے تھی اوٹ چھراتا تھا اوٹ کہا لگے اوٹ چھراتا تھا عمر ایک مٹھی اوٹ ایک مٹھی جوپ ایک مٹھی کشمش پر پورے دن اوٹ چھراتا تھا کہا لگے لگے ماف کرتے ہیں اس لائق پاس بوٹ نہیں ہے جو مافی مانگ رہے ہیں اس سے ہم کا مافی مانگتے ہیں جب مر جاتے ہیں اس ہندوستان اور اس برے سغیر کی کمی یہ ہے کہ یہاں مرنے کے بعد اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سب کو نہیں کہہ رہا ہوں جیتے جی کبھی باپ سے باپ کر کے دیکھو باپ تو ایسی بہار ہے کبھی ماں کے قدموں کو چوم سے کہو اما ماف کرتے ہیں کبھی ماں کے پاؤں کو دبا کے دیکھا کرو مرسڈی چلانے وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے قدموں کو دبانے وہ مزہ ہے کسی جگہ سیر کرنے میں وہ مزہ نہیں جو کبھی ماں لیٹی ہو تو اس کے قدموں میں بیٹھ جانے ہم مزہ ہے دیکھا ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں وہ بزرگ ہیں تھوڑے دوستی ہیں میری ان سے ان کی ماں مر گئی تو روتے تھے بچوں نے فون کیا آپ سمجھا دیجئے آپ کو بڑا مانتے ہیں میں نے کہا بھائی جان کیوں روتے ہیں لگے میں سید صاحب اب بڑا ہو گیا پہلے گھر میں آتا تھا تو ایک آواز آتی تھی اے ادھر آو بیٹا آگئے اب بس ابو کہنے والے ہیں اب دادا کہنے والے ہیں اگر وہ بیٹا کہنے والی چلی گئی دنیا میں سب چیز مل جائے گی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے کہہ لگا حضور میرا باپ میری کمائی میں سے بیرے بغیر مرضی کے خرچ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے آپ اس کا فیصلہ کیجئے فرمائے ٹھیک ہے اس کے باپ کو بلاؤ صحابی گئے کہنے کے حضور تجھے بلاؤ رہے ہیں کہنے کے کیا ہوا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تُو اس کے پیسے بغیر اس کی مرضی کے خرچ کر دیتا ہے تو اس نے اپنے دل میں شیر کہنے شروع کر دی نہیں جب کوئی درد ہوتا ہے نا عربی لوگ شیر کہتے ہیں اس نے شیر کہنے شروع کر دی عربی میں پٹ 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 شیر کہتا چلا جا رہا ہے اور یاد رکھیں درد میں ہی شاعری ہوتی ہے جن کے سینوں میں درد نہیں ہوتا وہ اچھے شاعر نہیں ہوتا عاشقی چاہیئے شاعری کے لیے اور اس نے درد اپنا کہنا شروع کر دیا اچھا وہ کسی سے شیر نہیں کر رہا ہے اندر اندر شیر کہہ رہا ہے رکھ رہا ہے پورا ایک آٹھ ان نے آٹھ نو مسرے کہے عربی میں اور وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جبری لگا گئے کہ حضور اس باپ کی بیٹے کی بات بات میں سنی جائے گی اللہ فرماتا ہے پہلے وہ شیر سن لیجئے جو اس نے اپنے گھر سے آپ کے گھر تک کہے ہیں حضور نے فرمایا کیا آپ نے کوئی شیر کہے ہیں تو بھوڑا بولا یہ تو میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا فرمایا اللہ نے مجھے بتایا ہے حضور نے فرمایا بتانا کون سے شیر کہے ہیں اللہ حضور رہن دیجئے اللہ نے لکھا ہے جب اس نے اپنے شیر کہنے شروع کیے نا تو مدینہ کی دیوانوں سے آنسوں نکل لیجئے حضور نے فرمایا بتانا کیا شیر کہے ہیں اس نے پہلے شیر جو کہا اس کا مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ میں نہیں پہلے یہ شیر کہا تھا کہ میرے بیٹے آج تو مجھے آنکھیں دکھا تھا مگر میں نے تیرے لیے اپنی جوانی کو برباد کر کے اور اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالہ کی میں نے پردیس کا ٹھے میں نے کتنوں کی گالیاں سنی کیسی کیسی جگہ مزدونیاں کی میں رات کو آتا تھا چھپ کے تجھے دیکھتا تھا تو سو جاتا تھا دیر رات تھا تو میں تجھے اٹھاتا نہیں تھا مگر پیار کر لیتا تھا میرے لاحل جب تُو براد کو بیمار ہوتا تھا تو تیری ماں کا اور میرا دل دھڑک دھڑکتا تھا ہمارے بیٹے کچھ ہو نہ جائے یہ مر نہ جائے صبح ہی لے کے بھاگتے تھے راتوں کو بھاگتے تھے میں ایسا لگا تجھ میں کہ میں نے اپنے جذبات ختل کر دی جذبات اپنے بچوں کا سوچا میں نے اپنی خوشیہ قربان کر دی میں دوڑتا رہا دوڑتا رہا اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں تُو جوان ہو گیا میں بڑا ہو گیا میں بلکل جائے وہ میں پیڑ کی تنا مر جا گیا تُو تنے کی تنا کھڑا ہو گیا مگر جب تُو بڑا ہوا نا بیٹے تُو میرے دل میں خیال تھا تُو میری بڑا پہ کی لاتھی بنے گا مگر تُو نے مجھے بہت برا سبق تُو نے مجھے بہت برا عجر دیا آج تُو مجھے غلاموں کی تنا بلاتا ہے یا رسول اللہ میرا دل پھٹنے کو آتا ہے اس کی یہ بات سن کر کے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں میں اس کا باپ ہوں پوری جوانی لگا کے اس کے ساتھ یہ کیا ہے کیا میں اس کے مال کا مالک نہیں میرے نبی پاک نے اس کا گریوان پکڑ لیا اس کے بیٹے کا اور فرمایا تم اس سے یہ پوچھنے آیا نا کہ تیرے باپ کا حق ہے نہیں تیری جان تیرا مال اتنا تُو حق دار نہیں اپنی جان مال پر جتنا تیرا باپ حق دار ہے تیرا باپ حق دار ہے یہ دوسرا دنیا میں کوئی باپ دوسرا نہیں ملتا باپ کے ہوتے ہو ہم نے تو اس کا احساس کیا ہے میں نے آج سے بائیس سال پہلے میرے والد کا رسال ہوا اور میں یہ سوچتا ہوں کہ بتائیں سب جگہ تخریریں ہوتی ہیں سب لوگ سنتے ہیں کاش کہ وہ بھی ایک تخریر سن لیتے ہیں میرے والد تو کم سے کم ان کے دل کو سکون ہو جاتا اجھے مجھے بتائیں ایک مالی نے پیڑ کو لگایا ہے موسموں سے بچایا ہے اور پیڑ جب بڑا ہو گیا اور جب وہ پھل دینے لگا تو پھر مالی چلا گیا تو اب وہ مالی چلا گیا اب وہ پیڑ جو ہے نا وہ پھل دیتا ہے مگر وہ بہت اداس ہے وہ بہت کسی کو ڈھونتا ہے وہ پیڑ کہتا ہے میرے پھل سب کھاتے ہیں مگر جس نے مجھے بچایا تھا سردیوں سے گرمیوں سے موسموں میرا مالی چلا گیا اب پیڑ پھل بھی دیتا ہے تو وہ اداس رہتا ہے اس کو وہ سب اچھا نہیں لگتا وہ کہتا ہے وہ بھی تو ایک پر پھل کھا لیتا جس نے یہ اس کی نیو رکھی تھی باپ باپ ہوتا ہے ایک بار چلا جائے تو دوسری مرتبہ دوسرا کوئی نہیں ملے گا یہ ماں باپ اللہ کی نعمت تمہیں سے بڑی نعمت ہے ان کی قدر کریں اور عمر کی آخری بات بیان کر کے اپنی تقریر کو فلی اسٹاپ کر رہا ہوں کہ عمر کے کپڑوں میں سترہ پیمت تھے اور لوگوں نے شکایت کر دی اور امی آئیشہ کے پاس جا کر کے اے امی آئیشہ آپ عمر سے کہہ دیں لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کے کپڑوں پہ سترہ پیمت لگے ہوئے ہیں امی آئیشہ نے بلایا اے عمر آپ یہ بتائیں اگر اللہ پیسے دے تو کپڑے پہننے کو برا بات تو نہیں کہتو پھر ایک جوڑی کپڑے بنا لے غیر مسلم آتے ہیں یہودی نصرانی تیرے کپڑوں کی مزاق اڑاتے ہیں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا امی آئیشہ سے کہنے لگے اس کا نام بتائیں جو آپ کے پاس آیا تھا اس سے پوچھوں گا میری ذاتی زندگی میں اس نے دخل کیوں دی کیوں میرے دل کو دکھایا اور آپ نہ کہیں میری ماں آپ جو کہیں گی عمر وہ پہن لے گا مگر یہ کپڑے نہ اتروائیں کہا کیوں کہا نانا یہ کپڑے نہ اتروائیں کہا کیوں نہ اتروائوں کار یاد آتے ہیں میں اپنے نبی کو ابھی بھولا نہیں پہلے لگے بتا حفظہ ان کی بیٹی تھی حضور کی بی بی تھی ان سے کہلے لگے اپنی بیٹی سے بتا حفظہ تو بتا کبھی نبی گرم تک بستر پہ سوئے ہیں کہا نہیں کبھی نبی نے دو سالان کھائے ہیں کہا نہیں کہ عمر نے بھی کبھی نہیں کھائے کبھی عمر بھی نہیں سویا مجھے حضور آج بھی یاد ہیں کہتے ہیں عمر میں نے حضور کو گھٹنیاں جوس کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اما عائشہ فرماتی جب بہت زیادہ بہت زیادہ بھوک بڑھتی تھی تو پیڑ سے پتھر جب آتا تھا بندنے کے لئے حضور جب پتھر بانتے تھے تو ذرا اس سنجیدہ بات کو سن لینا جب پتھر بانتے تھے تو ایسے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت کبھی بھوکی نہ مرے یعنی تم جو آپ بیٹھے ہونا آپ حضور کی دعاوں میں شامل ہو آج سمجھو یا مرنے کے بات سمجھو آپ کوئی عام لوگ نہیں ہو یاد رکھنا تمہارے لئے نبی پاک نے دعائیں مانگی ہیں اور وہ بھی اتنی کہ کوئی کسی کو اتنا نہیں چاہ سکتا میرے آلات فرماتے ہیں قبر میں بھی حضور امت کے لئے دعائیں کر رہے ہیں آج بھی قبر انبر میں اور جب اٹھیں گے تو حضور سرسجدے میں رکھیں گے قیامت کے دن عرض کریں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے جس نے پیٹ میں پتھر ماندے اسے عمر نہیں بھولا مگر تمہاری شادیوں نے بھلا دیا تمہاری شادیوں میں ناج گانے ڈی جے اپنے نبی کو بھلانا ہے بولو میرے بھائیوں تمہارے گھروں میں بے پردگیاں تمہاری بہنیں بیٹی بکیا کس بات میں میں گفتگو کروں